ہر ملک کے ہر معاشرے کے اپنے کوئی نہ کوئی قوانین ہوتے ہیں کوئی ذابطے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر کوئی قوانین نہ ہو تو انسان انسانوں والا سلوک ہی نہیں کرتے انسانوں کو انسان کا بچہ بنائے رکھنے کے لیے قوانین ایجاد کیے گئے اب کچھ قوانین تو ایسے ہیں جو کہ تقریباً پوری دنیا میں ہی یقصان سے ہیں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کسی کو قتل کر دیں گے چوری کریں گے کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ سیدھا سیدھا جیل جائیں گے لیکن دوستو ان آرثوڈاکس یا پرانے قوانین کے مقابلے میں کچھ انتہائی عجیب و غریب قسم کے بھی قوانین ہماری اسی دنیا کے کئی ممالک کے اندر موجود ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ نے کسی گدے کے ساتھ بات لے لیا تو دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ کو سیدھا جیل بھیج دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ملک ایسا ہے جہاں پر آپ پپ میں شراب پیتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر جیل کے اندر کر دیا جاتا ہے پھر دنیا میں سیکس ریلیٹڈ کیئی عجیب و غریب قسم کے قوانین نافذ ہیں ہماری آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائیں گے دنیا بھر سے کچھ انتہائی عجیب و غریب قسم کے قوانین کچھ قوانین تو ایسے ہیں جن کو سن کر آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی تو یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ٹک کر بیٹھ کر دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یوکے کے کچھ انتہائی عجیب و غریب قسم کے قوانین سے یوکے کے اندر آپ کسی بھی پپ یا کسی بھی بار کے اندر اتنی شراب نہیں پی سکتے کہ آپ نشے میں مدھوش ہو جائیں اگر آپ پپ یا بار کے اندر ٹن ہو گئے ہیں تو آپ سیدھا جیل جا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یوکے کے اندر اس قانون کو کوئی بھی نہیں مانتا جی ہاں یوکے کے اندر بھی کئی ایسے قوانین ہیں جن کو توڑ دیا جاتا ہے اور ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے اس کے علاوہ یوکے کے اندر آپ سڑک کے کنارے پر لکڑی کا ایک پھٹا یا ٹکڑا اٹھا کر نہیں چل سکتے یہ بھی غیر قانونی ہے یوکے کے اندر صبح آٹھ بجے سے پہلے آپ اپنے گھر کے باہر کسی بھی کالین کو کسی بھی رگ کو اس کی جھاڑ پہنچ نہیں کر سکتے یہ ٹوٹلی الیگل ہے آگر آپ دور میٹ کی صفائی ستھرائی کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے یوکے کے ساتھ ایک ملک ہے سکوٹلینڈ اور سکوٹلینڈ کے اندر ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر کوئی دستک دیتا ہے آپ دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے کھڑا ہوا شخص کام وہ مرد ہے یا عورت آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کا باتروم یوز کرنا ہے تو آپ کو اسے اپنے باتروم تک رسائی دینی پڑے گی آپ اس اجنبی کو سکوٹلینڈ کے اندر اپنا واشروم استعمال کرنے سے انکار نہیں کر سکتے اس کے بعد بات کرتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی تو امریکہ کی ریاست ایرزونا میں آپ اپنے گھدے کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بعد ٹب میں جا کر سو جائے یہ الیگل ہے ویسے کون اکلمند انسان اپنے گھدے کو بات ٹب میں سلاتا ہوگا پہلا سوال تو یہ ہے یو ایسے کے اندر برمنگ میں آپ ریل ٹریکس یا ٹرین ٹریکس کی اوپر نمک نہیں پھینک سکتے آپ یقین کریں گے کہ اس چھوٹی سی غلطی کی اس جگہ کی اوپر سزا سزائے موت تک جا سکتی ہے وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ٹرین ٹریک کی اوپر اگر آپ نمک پھینکتے ہیں تو ایک تو یہ چانس بن جاتا ہے کہ ٹرین پٹڑی سے ڈی ریل بھی ہو سکتی ہے نمک کی وجہ سے پٹڑی سے نیچے بھی اتر سکتی ہے اس کے علاوہ مویشی نمک چاٹنے کے لیے ٹرین کی پٹڑی کے اوپر آ جاتے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے لاؤس انجلس میں اگر آپ فریز بی سے کھیلنا چاہتے ہیں وہ بھی ساحل سمندر کے اوپر تو آپ کو یہ گیم کھیلنے سے پہلے لائف گارڈ سے اجازت لینی پڑتی ہے اگر آپ اجازت کے بغیر ساحل سمندر کے اوپر فریز بی سے کھیلنا شروع کریں گے تو یہ غیر قانونی ہے امریکہ کی ریاست جورجیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر آپ کی مرگی کسی بھی روڈ کو کروس کر لیتی ہے تو مرگی کے مالک کے اوپر ٹھیک تھاک بھاری جرمانہ آئید کر دیا جاتا ہے اس ریاست میں آپ اپنی مرگیوں کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے آپ کو ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے اور ان کو ایک خاص جگہ کے اندر کنٹین رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کی ریاست ہوائی میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کا جڑوہ بھائی یا جڑوہ بہن اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے ٹوئنز اگر ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ہوای کے اندر یہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے اللیگل ہے اور اس کی سزا بھی ہے اس کے بعد ورمونٹ کی ریاست میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون نکلی دانت لگوانا چاہتی ہے نکلی بتیسی لگوانا چاہتی ہے تو اسے کام کے لیے پہلے اسے اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی شوہر اجازت دے گا تو نکلی دانت لگیں گے ورنہ نہیں لگیں گے جی ہاں یہ قانون امریکہ کی ایک ریاست کے اندر آج بھی موجود ہے اور اس کوئے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے بات کی جائے یورپ کی تو یورپ کے ملک گریس کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی بھی خاتون انشنٹ روئنز یا آثار کنیما کی جتنی بھی سائٹس موجود ہیں یونان کے اندر وہاں پر ہیلز پہن کر نہیں جا سکتی پرانس میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پالتو پگ پالا ہوا ہے تو آپ اس کا نام پگ نیپولین نہیں رکھ سکتے اٹلی کے اندر ایک چھوٹے سائز کے فش بال میں آپ ایک گولڈن فش کو رکھیں گے تو وہ ہے غیر قانونی یہ اینیمل کرولٹی لاؤ کے اندر آتا ہے دو رکھلیں وہ ایکسپٹیبل ہے پولنڈ کے اندر ایک قانون یہ ہے کہ بچے اپنی ٹی شٹ اپنے لنچ باکسز اپنے بیگز کے اوپر وینی دا پو کی تصویر بنا کر اسے گھر سے باہر نہیں لے کر جا سکتے یعنی کہ اگر آپ کی ٹی شٹ آپ کے بیک پیک آپ کے لنچ باکس یا کسی بھی اور چیز کے اوپر وینی دا پو کی تصویر بنی ہوئی ہے تو آپ اپنی اس چیز کو گھر کے اندر تو استعمال کر سکتے ہیں گھر کے باہر نہیں ایشیا کی بات کی جائے تو کمبوڈیا کے اندر نیو یئر کے موقع کے اوپر وارٹر پسٹل یا پانی کی جتنی بھی بندوقیں ہیں وہ ٹوٹلی ایلیگل کر دی جاتی ہیں لیکن صرف نیو یئر کے موقع کے اوپر تھائیلنڈ کے اندر یہ قانون ہے کہ آپ پیسوں کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ تھائیلنڈ کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں گے تو آپ نے انڈر ویئر مست پہنا ہو ایدر آپ مرد ہیں یا پھر عورت اس کے علاوہ تھائیلنڈ میں آپ کسی دوسرے تھائی شخص اس کو کرٹسائز نہیں کر سکتے کسی بھی بات کے اوپر جپان میں ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا قانون یہ ہے کہ مردوں کے لیے 33.5 انچز سے زیادہ ویسٹ نہیں ہو سکتی اور خواتین کے لیے ویسٹ سائز رکھا گیا ہے 35.5 انچز کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اس ویسٹ سائز سے آگے نہیں جا سکتا یعنی کہ جپان میں موٹا ہونا اللیگل ہے غیر قانونی ہے اس کے علاوہ دنیا کی ایک اور جگہ جس کا نام ہے سموہ یہاں پر آپ اپنی بیوی کا برث ڈے نہیں بھول سکتے یہ غیر قانونی ہے آسٹریلیا میں آپ کسی کی بھی شادی کو انٹرفیر کریں گے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیدھا جیل جائیں گے اور جرمانہ الگ سے ویانہ کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ اپنے پارٹنر کو کس نہیں کر سکتے یہ ٹوٹلی اللیگل ہے وہ بھی یورپ کے ایک ملک کے اندر اندازہ کیجئے انگلنڈ میں سیکس سے ریلیٹڈ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا قانون یہ ہے کہ آپ چلتی ہوئی موٹر بائیک کے اوپر اپنے پارٹنر کے ساتھ فیزیکل نہیں ہو سکتے کچھ جگہوں کے اوپر اگر آپ بائیک روک کر یہ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کچھ جگہوں کے اوپر آپ یہ کام بائیک روک کر بھی نہیں کر سکتے قطر کے اندر ایک لاؤ یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو پبلکلی حق تک نہیں کر سکتے جو کہ سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ قطر ایک مسلم ملک ہے اور وہاں پر شریعہ کے قوانین نافذ ہیں اب جہاں پر مسلمانوں کے لیے یہ قانون بالکل ٹھیک ہے بالکل نارمل ہے وہیں پر مغرب کے لوگوں کے لیے یہ قانون انتہائی عجیب و غریب ہے یہاں پر تھوڑی سی مغرب کی منافقت نظر آتی ہے لیکن چلیں چھوڑے آگے چلتے ہیں سنگاپور میں قانون یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہوتیل کے اندر نیکڈ یا ننگے نہیں گھوم سکتے سنگاپور کے اندر کچھ ہوتیل کے اندر تو یہ قانون اتنا سٹرکلی فالو کیا جاتا ہے کہ آپ ان ہوتیل کے اندر اپنے انڈر گارمنٹس میں بھی نہیں پھر سکتے ان ہوتیل میں اگر آپ کو لابی میں یا آگے پیچھے کہیں پھرنا ہے تو آپ کو پورے کپڑے پہننے پڑیں گے اور دوستو اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو